پاکستان سپر لیگ کے جاندار مقابلے آج سے کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں شروع ہوں گے ان مقابلوں کے حوالے سے تمام ریپورٹ سپورٹس آج تک پر آپ کو ملیں گی تاہم اس کے لیے آپ ہمارے چینل سپورٹس آج تک کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر خبر آپ کی نظروں سے گزرے اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ کی ٹیم پشاور ظلمی کو بہت بڑا جھٹکا لگ گیا ٹیم کے کپتان اور کوچ ڈیرن سمی کل ہونے والے میچ میں حصہ نہیں ہوں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ وہاب ریاض اور ڈیرن سمی بائیو سیکیور ببل کے خلاف ورزی کے بعد آئیسولیشن میں ہیں اس لیے کل لاہور کلندرز کے خلاف وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے پشاور ظلمی کے ہیڈ کوچ اور کپتان نے بائیو سیکیور ببل کے باہر ایک فج سے ملاقات کر لی تھی ذرائقہ مزید کہنا ہے کہ کل لاہور کلندرز کے خلاف میچ کے لیے پشاور ظلمی قائم مقام کپتان کا اعلان کرے گا یاد رہے کہ گزشتہ روز پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک پریس فلیز میں بتایا کہ پاکستان سپر لیگ میں شامل ایک کھلاڑی کا کرونا ٹیس بھی مضبط آیا ہے جس کے بعد اسے کرنٹینہ کر دیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق ایونٹ میں شامل دو کھلاڑیوں کو بائیو سیکیور ببل کے باہر ایک ٹیم کے مالک سے ملاقات بر بھی آئیسولیشن میں جانے کی ہدایت کی گئی ہے موسیقی